موسیقی ریاست بہاول پور کے لئے خلصیم آپ کو تاریخ بتائی ریاست بہاول پور یہ وہ ریاست تھی جس کے پاس بہت سرمایہ تھا اس ریاست بہاول پور سے کافی عرب ممالک کی جو ریاستی تھی وہاں اس ریاست بہاول پور سے اپنا کرز کے لئے اور کافی چیزیں یہاں دیتے تھے یہ ایک بہت بڑی میر ریاست تھی اور کہنے والے یہ کہتے ہیں تاریخ دان یہ کہتے ہیں کافی عرب ممالک کو اس ریاست بہاول پور سے بہت سکر دیئے تھی یہ وہ ریاست بہاول پور تھی اس کو ایشیاں اندیر ریاست سمجھائی کرتی اور کافی ممالک یہ انداد کرتی تھی اور جب پاکستان ہمارا عزار جواب اس وقت نواب بہاول پور نے اس ریاست بہاول پور کو پاکستان میں انسان کیا اور تاریخ تو اس کی ریاست بہاول پور کی بہت بڑی ہے اور یہ آپ دیکھیں اس وقت کیا حالات بھی آپ دیکھیں آج کیا حالات کور پاکستان کی آپ دیکھیں اس وقت یہ اکیلی ایک تین زنوں کے ریاست ایک ڈیویزن تھا اس کے آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں اس ریاست بہاول پور کی تاریخ اور تاریخ کے واقع اور اب دیکھیں پور پاکستان کا کیا حال ہے اور ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے جو بڑے لوگ جو بھی تھے انہوں نے اس میں ہمارے پاکستان کے کیا حال کرتے ہیں اور جو ہمارے لوگوں نے پاکستان کو آزاد کیا اور جن لوگوں کے ساتھ پاس حکومتیں ہیں انہوں نے کس طریقے سے حکومتیں چلے اور کس طریقے سے پاکستان کو لوگ کرتے ہیں اور پاکستان کے خزانے کو لوگنے والے کوئی غریب مزدور لوگ نہیں تھے کسان میں نوجوان کو مطبقہ نہیں تھے یہی بڑے لوگ تھے اور بڑے لوگوں نے ہمارے پاکستان کی تباہی کر یہ دنیا کا عظیم ہمارا ملک تھا اور اب بھی ہے اس ملک میں بہت سے چیزیں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں وہ چیزیں نہیں ہیں اس ملک میں اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے اور دنیا کا یہ بہت بڑا ملک سمجھا جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جس گندہ میں چینی ہے اور ہمارے جو زخیر ہیں کوئلے کا زخیر ہیں اور پٹرول ہیں ہمارے پاس تیل بھی بہت موجود ہیں سونے کے جو زخیر ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں بہت موجود ہیں صرف وجہ کیا ہے ہمارے ملک کو کرپشن یہ کینسر کی طرح کھا رہی ہے اب بھی کھا رہی ہے وہی حال ہے یہ کب تک کریں گے یہ لوگوں خدارہ ہمارے مزدور لوگوں پر رحم کریں اور ہمارے کسان لوگوں پر رحم کریں کسان وہی کہ وہی ہے مزدور جو آج ستر سال سے پہلے وہ مزدور تھے آج بھی وہی مزدور ہے خدارہ کب آپ کو اللہ کا خوف آئے گا کب اپنے ملک کے لئے آپ کام کریں گے کب اپنی عوام کے لئے آپ لوگ کام کریں گے جس کے ہاتھ میں جو چیز بھی آتی ہے وہ لے کر فرار ہو جاتی ہیں لوگ وہ بحر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں کیا آپ کے ملک آپ یہی کام کریں اپنی عوام کے لئے کام کریں گے کیا یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا اور آپ یہاں کوئی فیکٹری لگائیں گے یا کوئی کام کریں گے آپ کی عوام کے لوگ مزدور وہاں کام کریں گے آپ کا پاکستان خوشحال ہوگا آپ کے پاکستان کے لئے بہتری کا راستہ ہوگا اور خدارہ اپنے پاکستان کے لئے کام کرو اپنے مزدوروں کے لئے اپنی عوام پر رحم کرو آپ اسی ملک نے آپ کو سب کچھ دیا ہے عزت دیا ہے تو اسی ملک نے آپ کو دیا ہے اور بہت کچھ آپ اس پاکستان سے لیا ہے اور آپ نے دیا نہیں ہے اور نہرپانی کریں اس ملک کو رحم کریں ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے جنبا ہتا ہے